سجدہ نہیں کرو گے تو پھر کون سجدہ کرے گا تم میری تسکی نہیں کرو گے تو کون تسکی پڑھ دے گا تم اللہ احفر نہیں کرو گے تو کون آزاد کر دے گا تم میرے دربار میں سر نہیں دھکاؤ گے تو کون دھکائے گا اس لئے پیار ایجاد رکھ گا کہ ہمارے بھائیوں کی رجی ہمارے بھائیوں کی بیرہ رمی ہم دوستوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا شرابینا شروع کر دیا ایک دوسترے کی عزت ترک کر دی تو آزادہ آزادہ ہم پہ آئے ان پہ نہیں آئے ان کے لئے تو دوستر ہے آپ کے میرے آقا نے فرما انت دنیا سجین و لن مومنی و جنت و لن کافلی یہ جنت دنیا ہے مومن کے لئے جہنم کارٹو پڑا اور اس کپنی کے لئے جنت کارٹو پڑا ان کو جو ملے گا وہ یہی ملے گا مال ہے عزت ہے دولت ہے وہ ان کی یہی ہے ادھر مرے ادھر بھی آگ آگے بھی آگ اور تم دنیا میں تکلیف اٹھاؤگے مگر آگے رحمت ہی رحمت فرکت ہی فرکت ہے نور ہی نور ہے اس لئے تکلیف تو ہوگی مگر ہمیں حمد کرنی ہوگا ہمیں صبر کرنا ہوگا ہمیں آسو بہنا ہوگا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کسی جن کا انتدار ہے کہ ازا کن صلاحوتی یا محمود پیدا کرے گا مگر یار ہاتھوں گا سکتے ہو ہو تو سکتے ہو ادھر آج کو اٹھ کے دعا تو کر سکتے ہو اے کری تیرے دربار میں آنا میرا کام تھا میں انگرہ گاندی کے گیٹ پہ نہیں ہوں موڈی کے دوزہ کی گیٹ پہ نہیں ہوں مولا میں تیرے در پہ کھڑا یہاں تک آنا میرا کام تھا آسو تک آنا میرا کام تھا اور میری 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 قوم کی راجہ کھڑا یہ بندہ گولے گار تھا وہ پوری جماع سے رحمت کا دروازہ پرک کیا موسیٰ سے کہا موسیٰ جب تک گولے گار دو بار بھی کرے گا بارش نہیں ہوگی اور وہ اتنا رویا اتنا رویا تو خرب کو پیار آ گیا تو دروازہ بھی کھول گیا سب سے رحمت کی بار گیا تیری اگر دعا آنا نے قبول کی تیری آنسو کو قبول کیا تو کھرسانہ بھی بچ گیا رب ڈلی بھی بچ گیا کانپور بھی بچ گیا ہندوستان بھی بچ گیا ہندوستان بھی بچ گیا عالم بھی بچ گیا دنیا بچ جائے گی ایک مسلمان کے دعونا سے دنیا پہ عذاب آ سکتا ہے ایک سچے مومن کی توبہ سے وہ اس دنیا کو رب رحمت دے گا ہم کنار بھی برماؤ سکتا ہے رحمت دوں میں خواہت نہیں کر سکتا اس لئے ہم توبہ کریں پروت توبہ کریں چھپ کے توبہ کرو رو کے توبہ کرو راتوں کو مسجد میں جاؤ مولا اندھیرے میں تیرے سوا کوئی بھی دیکھنا ہے اسلام کا قانون ہے کہ تہجد کی نماز پڑھو تو اندھیرے میں پڑھو یا اندھیرے میں پڑھو گے تو قبر میں نور ہونا مولا میں نے اندھیرے میں سجدہ کیا تابندہ تیری قبر کو مرمر کیے دینا تیرے حشر کو تابندہ کیے دینا اس لئے نمازیں پڑھو خدا کینگی اختلاف پٹا دو اختلاف پروازی کا پیغام لاتا ہے اور انتفاق کامرانی کا پیغام لاتا ہے یہ بزرگوں کا قول ہے جس قوم قدر کا فرق ہے یہ فلا برادری کا یہ بلوچ ہے یہ فلوچ ہے وہ کونگڈوگو وہ جو کہتے ہیں کوئی نہیں یہ میرا بھائی ہے یہ بھی مسلمان ہے بھی مسلمان اس کا بھی وہی رب یہ بھی میرے نبی یہ بھی مرے کرآن کا دیوانہ میں بھی قرآن کا دیوانہ یہ بھی قریب نماز کا دیوانہ یہ بھی خوش کا پروانہ جب سب ہمارا ایک ہے تو ہم بھی سب ایک ہیں م富انگا ہم ایک بن کے چلیں گے تو دوفان کو سوچنا پڑے گا کہ کھیجری بہت مضبوط ہے کیونکہ کھیجری کی جنی پہنچی ہے اس لئے میں کتنا بھی اٹھو گا اس کا پال بھی بیٹھا نہیں ہوگا اور کھیجری دھوم کتنا سا یہ بہت ہوتا ہے جس کی جر ایک اتھوڑا نگر ایک کانپور کی طرف ہے ہلکہ جوکہ چلے گا ان کی ختم ہو جائے ارے کیا ہوا کہ جنی کمزور ہے اپنی جر کمزور من پہنے دو خدا کے لئے گھروں کو کہنا کرو نمازی پڑھو اتفاق پیدا کرو ایسی مضبوطی کرو کہ شیشہ شگاہی کی بار کی طرف ہزار طوفان آئے جوگی کی شکل میں موڈی کی شکل میں اتو کی شکل میں مندروں کی شکل میں مگر تمہاری جنی مضبوط ہوگی تو مفان آتے رہے گے تمہارا فال بھی بے گا خدا تمہارے ساتھ رحمتی تمہارے ساتھ آپ درائی مت کرو اگر آپ مت کرو دعا تو کرو آنسو تو کب کھاؤ موسیٰ قلیم اللہ تا امتی گناہگار اس کے گناہ کی وجہ سے سب کے رحمت کا درمازہ اور وہ رویہ تو سب کے درمازہ کھن گیا تو آج تو اپنی قوم پوری دنیا میں بر بار آپ کو سید صاحب سے ان عالموں سے جو دنیا کے حالات کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ آج پوری دنیا کا مسلمان سولی میں کس پہ کھلا سولی تھی ادھر موت ادھر موت کہیں چھت کھا رہا تھا عرب بھی دوبر ہے افریقہ بھی دوبر آئے اور ہمارا ملک تو دوبر ہے جو آپ دیکھ رہے جا اس لئے پیارے یہ سب ہمارے بناہوں کا نقیدہ جب گاری پچھلی سے اُترتی ہے تو ادھے موت جنگ جا کے لیتے ہیں ادھے موت جاہو سیدھے موت جاہو پچھلی پہ چلتے رہو گئے اور آپ کی ہماری پچھلی گاری کی پچھلی پیکا لے اسے لال گھر سے لے کر دلی تک ہے اور تمہاری پچھلی کھرسانے سے لے کر مدینے تک ہے اس پچھلی کا نام ہے لا الہا زور سے بولو اور بولو زور سے بولو میں نے نہیں سنا لا الہا محمد رب یہ ران جرسل دلی تکی پچھلی ایک اور دو ہے ارے بولو بابا ایک اور دو ہے بیٹا ایک اور دو پچھلیاں کتنی ہیں ارے دو ہے نکیلا دو ہے نکیلا ایک میر کا پاپ بھی نہیں چلا سکتا ہے کبھی چلی کچھلی دو پچھلیاں ہیں اور ان کی دو پچھلیاں تمہاری بھی دو پچھلیاں آپ انہیں مختصف دو کیسی جو ایک پچھلی ہے راہ راہ اگل رہا اور دوسری پچھلی ہے محمد رسول ان دو پچھلی بابا نہ لیا تو انشاءاللہ یہ ہمیں کامیابی جیدہ چلو گے کامیابی آپ کا خیر مقدم کرے گی آپ کا استخبار کرے گی آپ کا خیر مقدم کرے گی مگر کھاڑی پچھلی پہ تلاؤ ہم اگر نواز نہیں پڑھیں گے ہم خدا بو یاد نہیں کریں گے ہم بیل محفت نہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ کرو بلو بے شک کتاب ہے اتنا سا ٹکڑا کجور کا وہ دو جو تم دوزر سے پڑھ جاؤ گے اسحابی کے آسو آگے کیوں کہ سرکار آپ نے ابھی فرمایا کہ جو صدقہ کرے خیرات کرے صدقہ کرے خیرات کرو صدقہ کرو تو جنت ملے گی اگر غریب ہے تو یہ خجوری دے تو عربی خجور ہوتی تھی خجور ہے اور خجور نہیں تو خجور کا ٹکڑا تو کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا تمزوروں کی خجور بھی میرے پاس اتنا غریب ہوں کہ خجور خریدنے کی ہی طاقت نہیں سنو میرے پنڈابی بھائیو میرے آپ کے نبی نے کیا تعلیم دی تا غلام فکر مت کر اتنا تو غریب ہے کہ خجور بھی خیرات نہیں کر سکتا تاکہ تو دوزر سے بچے اگر آدھی خجور دے گا تو خجور کا ٹکڑا دوزر کے سامنے دیوار بڑھ جائے گا مولا اس نے مجھے خیرات کیا تو تو جنت میں جائے گا دوزر میں اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو ایک اور راستہ تو مسلمان سے مل مسلمان سے مل مسکران کے مل زور سے بولو کیسے مل مسکران سے مل یہ صدقہ تو یہ بھی صدقہ بہار اللہ خیرات نہیں کر سکتا بار بکا نہیں سکتا غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا پانی نہیں کھلا سکتا مسجد نہیں بنا سکتا مدرسے کی مدد نہیں کر سکتا کچھ نہیں دیتا بندہ کم سے کم اور نہیں تو عزیز صاحب جیسا ایک بندہ میں عزیز صلی اللہ علیکم مسکران کے مندو یہ بھی سکتا یہ بھی دوزر کیلئے پردہ بن جائے تھا اسلام نے ایسا راستہ کو بتایا ادھر بھی جنت ادھر بھی جنت ہم اٹھے جانے موٹی کی جانے تو دوزر میں ہم کو جانے اللہ نے تو دوزر کا راستہ نہیں بتایا رب نے تو ہم کو جنت کا راستہ پڑھا ہم اپنی سبوں میں محبت پیدا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جب مسلمان سے مسکران کے ملنا بھی صدقہ ہے تو دوسری مدد کرنا کتنا بھلا صدقہ ہے بھائی سے ملنا بھی صدقہ سلام کرنا بھی صدقہ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا جب مسلمان سلام دو نفل کا سوا دور سے بولو کتنا آپ نے کہا حضرت السلام علیکم آپ نے مجھے پہچانا کوئی ڈاری گھنڈا جا رہا ہے یقین ہے کہ مسلمان ہے تو سلام کرنا اگر مسلمان ہوگا تو جوافت دے گا نہیں ہوگا تو دوزر میں جا مگر تونے نیکی کی پہلے مگر سلام کو عام کر جتنا سلام پھیلاؤ گے تو نہ سوا بھی لے گا پھر میرے رحمت والے نبی لے گا کہ آپ نے سلام کیا تو دو نفل کا سوا آپ نے ہاتھ میں لے گا یہ حاجی صاحب کعفے کا گھر دیکھا ہے آپ نے ہاتھ میں لے گا کوئی ہوئی مسلمان سے ہاتھ میں وہ حاجی نہیں ہے فاجی مگر مسلمان آپ نے کہا میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے وہ نے کہا لے مگر میرا بھائی ہے نبی کا کلمہ پڑھا خدا کی قسم حدیث ہے آپ نے ہاتھ میں لیا دونوں ہاتھ تیرے اور اس بھائی کے جدا نہیں ہوں گے اس سے پہلے خدا تمہارے دونوں کی خطاوں پاکا انہوں نے تو جنت کے گیٹ ہی کھول دیں اب یہ گورمنٹ جو ہے وہ سیئیہ صاحب کیا کرتی ہے وہ کیا کہتے ہیں باند پنے بڑے بڑے باند تو باندوں کا گیٹ کھول دی آپ انہوں نے پانچ کا گیٹ کھوڑ رکھا ہے اور رب نے جنگت کا گیٹ کھوڑ رکھا ہے اور تم کیوں جانا ہی نہیں چاہتے ہو تو کمزور یہ ہماری گیٹ اس طرف سے تو کوئی کمزور نہیں ہے آپ سلام کرو تو جنگت ہاتھ پیلاو تو جنگت ماں کا چہرہ دیکھو تو جنگت ایک صحابی کو رسول اللہ نے فرمایا بیٹا حج کر حج 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 جا حج بھائی کو رکھا کر تو بندہ جو حضرت کروں اللہ نے دو پیسے دیئے تو نبی نے اس کو ترغیب دی من حج للہ لم یافسک رجاء جس نے حج بیٹ اللہ کیا کوئی غلق قدم نہیں ہویا نرزش نہیں کی گناہ کی طرف نہیں گیا رو رو کے بیٹ اللہ کا تباب کیا عرفات میں آنسو ٹبکائے واپس لوٹا ایسا لوٹا کہ اپنے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوئے عمر بھر کی خطائیں ماں ماں تو وہ صحابی رونے کلی مازا تب کی غلام اب تو کیوں رونے حج کرنا اتنا بڑا سواب کہ بطنہ غلام سے پاک بڑا سیدھا جنت میں جائے گا وہ ایسا فاق جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوئے ہزار ماز میں گناہ ہی تو سببا کس کے صدقے میں بیٹ اللہ کے تباب رسول اللہ کے روزے کے بیدان عرفات میں آنکھوں بانے کا صدق ایک جوان رونی رہا ہے کا سرکار امیر ہے اللہ نے اس کو پیسا دیا یہ تو بیٹ اللہ چلا جائے گا تباب کر دے گا مگر میرے آقا میں تو غلام فقیر ہوں میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں کہا مدیرہ کہا مدیرہ کہا مدیرہ وہاں سو کوس میں تو جانے پا نہ ایک خجر وغیرہ ہر دنے کی بھی میری حیثیت نہیں تو سنو میرے جوانوں آپ کے میری آقا نے فرمایا غلام فکر نہ کر من نظرہ الہ وجہ امی چوبانچہ صبح اٹھے اور محبت سے اپنی ماں کا چہرہ ایک مطبع دیکھیں فنہو خج المبرور جس نے محبت سے ماں کا چہرہ دیتا اس کو حج مبرور کا سما حج مبرور کی بانا قبول بانا حج جو حج اپن حج کر کے آئے قبول کرے تو اس کی مردی میں کرے تو اس کی مردی رونا ہمارا کام دینا تو دادا کا کام ہے دواف کرنا آپ کا میرا کام ہے قبول کرنا تو اس کا کام ہے مذر میرے نبی پہ پربان جاؤ جو بندہ اٹھے اور اٹھ کے محبت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے فلاو حج المبرور اس کو حج مبرور یا مفبور کا سوا ایک صحابی بھولا بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں حلیل رہتا دل بھر گھر پہ بیٹھا رہوں گا اور میں گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دو مرتبہ نہیں بل کے آیا رسول اللہ میں سا مرتبہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کتنی مرتبہ زور سے بولو سا مرتبہ بیٹھاؤ سب تکلیفوں کوٹنوں میں وہ اپنی کا چہرہ دیکھ وہ پھر ماں کا چہرہ دیکھ وہ پھر ماں کا دیکھ بولا تھا تو رحمت والے نبی نے مسکرہ کے برمایا یہ میرا بھولا تو اپنی والدار کا چہرہ محبت سے سا مرتبہ دیکھے گا تو تیری پسارت بھی تو کمی آسکتی ہے مگر خدا کی سخاوت بھی کوئی کمی نہیں آئے گا تو جب جب دردر کرے گا ماں کے چہرے پہ ایک حج کا سباب ایک حج کا سباب اگر سا مرتبہ چہرہ دیکھے گا تو ساو حج کا سباب اللہ نے تو جنت کے دروادے کھوڑتی اور حبت نسیل دروادوں میں درواد اس لئے میرے عزیز اسلام کو پڑھو اسلام کو سب دھو یہ جانے وانا سفر سب کے لئے آج ایک عزیز گیا کر دوسرے کا نمبر قُلُّ مَنَا لِهَا فَانِ وَيَبَّا وَجْهُو رَبِّكَ ذُّلْ جَلَالِ وَدْ اِقْرَام زمین کی سطح پر جو اللہ کی مفروع ہے اس کو جانا موت کا جان پینا قبر کی پہنائیوں میں سب دفن ہونا ہے جانا ہے تو جب جانا ہے میں جودپور سے آیا سید صاحب نے پھول کیا تو میں نے حافظی کو پھول میں نے آرمینے آو میں نے حضرت آو ارے میرے گھوٹنوں میں تکلیف ہے کانے ہی ساوانا ہو کورتا مانا ہو اچھا جنودہ صاحب تو آپ تیار رہنا وہ قادرت میں تیار رہنا ہمیں نے گاری بھی تیاری کی بچی سرپی جے میں دانے کیا نہ دین کے پیسے دانے دو کتابیں رکھی تحمد بھی رکھا جبا بھی رکھا تو بچوں نے پوچھا حضرت کے جبا کوپا کیوں تو میں نے کہا بیٹا میں نے سفر کرنا کانا بھی کانے تو یہ معمولی سفر گانے میں میرے بھائی میرے شادر میرے دوست میرے عزیز سیکھوں بیٹھیں گلیلی جاں گھوٹنوں گا میرے جانے تو مجھے کیا سفر کے لئے کچھ 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 تیاری کرنی پڑے گی جائے گھر کا اپنی بیٹھی کے گھر جاؤ کبھی تیاری کر کے جاؤ تو میرے عزیز معمولی سفر کے لئے تیاری اور آپ ہم کو ایک سفر وہ کرنا ہے کہ جانے والا پنت کے کبھی واپس نہیں آیا گیا وہ چلا گیا واپس آیا زور سے بولو کوئی آیا اس کا کنارہ بھی نہیں ایسا سفر بیٹھا جس کا کوئی کنارہ نہیں اتنے نمبر سفر کے لئے ہم تیاری نہیں کریں گے تو پھر فرماقی کے سمج آپ گاری میں بیٹھے ٹکٹ نہیں لیا تو آیا چیتی بیٹھا ٹکٹ نہیں لیا کہ سب ٹکٹ نہیں ہے ارے پولیس والا آپ پکڑ جہر میں لے گی اب چاہے آپ کتنے بڑے اسی دنے جہرے گئے کیونکہ چکٹ نہیں بگر چکٹ کے یہ بھائیوار کسی کی سب بھی کرتے ہیں تو آرے دنیا کی گاری میں بگر چکٹ کے سفر کرنا بربادی کو آواز دینا ہے تو رب کی گاری میں بگر سفر کے تیاری کے تم کیسے سفر کریں اتنا نمبر سفر اور کچھ تیاری نہیں قرآن نے ہمیں چکٹ دے دیا وہاں میں نسانے ہاتھیں وصواسوں پر ہاتھیں وصواسوں پر سبر جس نے ماں کے تدر چومے باپ کی پیشانی چومے مسجدوں میں سفائی کی دعوی کا تواف کیا پرو کا عدد کیا چھوٹوں پہ سفقت کی قرآن کو قریجے سے لگایا راسول کو آنسو ٹپکایا وہ احساس آمیاب یہاں بھی ٹکٹ ہے ہاں اللہ ہم ٹکٹ حاصل کریں وہ ٹکٹ ہم آمان کا وہ نمازوں کا ہے وہ سجدوں کا ہے وہ عبادت کا ہے وہ ریاضت کا ٹکٹ ہے اس سے بڑا کوئی ٹکٹ نہیں دنیا مالے ٹکٹ تو دلی جا کے سیل ہو جائے گے اب یہ ٹکٹ حضرت میں نے جوٹ پر سے دلی سرکتا لیا اب دلی سے نگلوں کیلئے دوسرا ٹکٹ دینا پڑے گا اور سرکت دینا پڑے گا ہرے آر کل چلیں گے تو سرکار یہ ٹکٹ تو آج کا ہے کل کیلئے نیا ٹکٹ اس کے لئے کوئی جنشن ہی نہیں جب تک رب سے ملاقات نہیں کرو گے دکھر کام آتا جانا وہاں میں جو سالے ہاتھ وہ اتواسو بالحق اتواسو بھی صبر جس نے نیک آمد کیا خود نیکی پہ چلا دوسروں کو نیکی کب ارے بیٹا نماز پڑ جھو تاش کلتا ہے ارے بھائی توبہ پر تو مسلمان ہو کر شکرات لیے گا تو تو کافر ہو جائے گا اگر آپ نے کوشش کرتے کرتے اپنے بھائیوں کو سمجھ آیا تو آپ خود بھی لے کی کر رہے اور دوسروں کو بھی دیکھی پھر چلا دیں آپ کو جبل سباب آپ لے کی کریں گے اس کا بھی سباب ملتا ہے وہ دوسرے بھائی کو سنجھائیں گے اس کا بھی اتنائی سباب یہ میری بندوں میری رسی کو مسئلتی سے اسلام خدا کی رسی نماز خدا کی رسی ماں باپ کی خدمت کرنا خدا کی رسی راتوں کو اٹھ اٹھ سجزا کر تہجد کرنا خدا کی رسی مسئلتی جانے چلتی چلتی چلنا یہ خدا کی رسی ہے اور اپنے بھائی مدد کرنا یہ خدا کی رسی ہم اسلام کو پڑھیں ہم اسلام کو سمت ہم بیچے بیچے توبہ کرتے آئی سامانہ لوگوں نے آپ نے سولا کہ اللہ نے فرمای کے میرے کلی ایک تیرا امتی اتنا پاپی ہے اس کے پاپ کی وجہ سے میں نے جنت رحمت دروازہ بن دونہ ایک اس سدہ سب سمجھ نہیں دونہ ایک اس سدہ سب کو تو حالی سا کیوں مر رہے یہ برباد کیوں ہو رہے یہ لوگی جانتے وہ یہ لوگی جب سے دنیا میں آئی خدا کا عذاب آئی وہ جب سے دنیا میں آئی خدا کا عذاب آئی پاکستان جایا وحبیوں کی وجہ جمن تباہ ہوا لیبیا مد گیا مصر تباہ ہوا وحبیوں کی وجہ اس لئے خدا کے لئے ان لوگو حج کی وہ اپنا کام تلطیق فاتحہ لگا سلام پر دیرو ہر وقت دروز پر دیرو اللہ سل اللہ محمد زور سے اللہ سل محمد اللہ سل اللہ محمد خدا کی قسم کس کی قسم دور سے بولو خدا کی قسم کہتا ہوا کہ جو نبی پہ سلام پڑتا ہے حدیث سے بخاری ہے کہ خدا اس پہ دس سلام کیا تو ہمارا بھائی خوش ہوا گیا سیئے صاحب مکی صاحب نے مجھے سلام کی دعا دعا بیدا سلام علیکم تو دور کے گیا سیئے صاحب آج تو مکی صاحب نے مجھے سلام کر دیا میرا بیرا پار ہو گیا ارے بھائی سلام کرے تو ہم بھول کہ بھوکوا بن جائے خوش کی سمسلہ ہے وہ مسلمان جس پہ خدا سلام بھائی اللہ آپ کیوں معیوس ہوتے درود مرتے رہو خدا تم پہ سلام بھیج میرا بھائی رب نے ایک مرتبہ سلام کی معنی خدا تم کو سلام علیکم آپ پر بھی خدا کی سلام بھی ہو میں نے کہ خدا تمہیں خج رکھے آپ نے دعا دی میں دعا دی خدا کہ دے والی سلام آپ نے کہ یا نبی سلام علی یا رسول سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی آپ نے نبی پہ سلام پڑا آپ نے کہا اللہ صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد اے اللہ تو محبوب سلام بھیج تو خدا فرماتا ہاں بندہ محبوب سلام تو بھیجوں گا مگر دس سلام تو میرا پرور یعنی کتنی رحمت کے دروازے کھول دیئے لیکن ہم قسمت کے بارے رحم کا سلام دینا نہیں چاہتے ہیں مرکت کا دروازہ بروانا نہیں چاہتے ہیں آپ عربت تصوی رکھو نبی کا دروت پڑھتے رہو سلام سبوری پڑھتے رہو ہر ادو بیتو چلو پھر اللہ صلی اللہ محمد آپ کتنا سلام پڑھتے رہیں خدا کی قسم رب تم پہ سلام رہے رب تم پہ رحمت نے کتنی بڑی برکت ہم کنے گا ہماری زبان کی جی ایک اللہ کے ولی تھے آپ کی طرح مندہ تھا ان کا نام جامی تھا ایک عاشق پہ جامی صاحب رسول کا ذکر سنا دے میرے آقا کا ذکر سنا دے میرے مصطفیٰ کا ذکر سنا دے تو اللہ کا ولی رونے لگا ارے بھائی میں نے آپ کی کوہن تو نہیں کی حاجی صاحب میں نے یہ کہ میرے نبی کا ذکر سنا میرے آقا کا ذکر سنا تو ہشک دے ہشک دے کعامی ہزار بار بشو امتحر دے مجھ کو کھلا اے بیٹا خدا کی قسم اگر میں اپنے موں کو ہزار مطمہ مجھ کو ہم سے دو دو کے ساتھ کروں تب بھی نبی کا نام لیتے ہوئے بے عدوی سمجھ داؤ کام میری گنڈی زبان کام میرے مفروق نام بات یہ نبی کا اتنی عزمت مان جس کو اللہ کے ولی رونوں کے طرف کے لینے کی حمد نہیں ہوئی اور تم کو خدا نے کہ تم نبی پہ سلام پڑھ میں تم پہ رحمت دیکھتا اور تو کرو کتنی قسمت آپ کی ہماری اچھی ہے ہم گھر میں پہ سلام بھیجے اور رب ہر شہلائی پہ رحمت بھیجے آپ اسلام کو پڑھو آپ اسلام کے قریب آؤ آپ اسلام کی روح کو سمجھو اللہ والو کی شاہد یہ ولی جن کی آپ یادی مناتے ہیں اپنے گرود و فاتحہ لگاتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ رحمت بس اندہ ذکر سالحی ذل رحمت آپ نے گھر کے اندر محفظ رکھی وہ آپ کی رحمت کی آپ سے جان حبی کا ذکر وہ رحمت ہے یہ میرے نبی کا فرمان تو ہم ذکر کرتے ہیں ملا شریف کرتے ہیں تاکہ ہمارے باپ کو بھی جنت ملے ہمارے بھر کو بھی رحمت ادھر جنت کا رحمت کا گھر جان حبی کا ذکر رحمت جنت بھی جنت ہم نے جس کے لئے دعا کی جنت کا درباد اور جہاں دعا کی اللہ کے ولی مائفلوں میں ملیوں کا ذکر ہوتا نبی کا ذکر ہوتا اللہ کی عظمت کا ذکر ہوتا یہ تو ذکر ہوتا آپ دیکھو اللہ کے ولی جنت بخدہ بھی آلی یہ غوث ہو آکھ کہ دادا پیرو میں کھا دادا اور جب غوث عظم تمام ولیوں کے سردار ہے تو دادا کا علم کیا ہو گھر کر دو اللہ نے غوث کو پڑھا کہ سب کا سردار مگر استاد استاد رہے استاد اللہ کے ولی ان کے مامون اور ان کا پیر مامون میں وہی پیر پیر کرنے کے دلی جانے کی ضرور نہیں مفتی صاحب میں دلی جاؤں گا میں کل کتہ جاؤں گا آرے وہ پیر سرم والے ہیں اور یہ پیر نبی والے ہیں کائن کے چکر میں پڑھ جو سرمہ دادا کے آئے وہ پیر جس کو پہچان سے ہو یقین سے کہ نبی کا شہزادہ ہے وہ شریعت لی فاتند ہے ان کے قدم پکر لو بہت بات ملی گا 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 جانے کی جو دلی 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 مارو آپ گھر کی قدر کرو جو آگ کے پرو سمی ہے نبی کا بیٹا اور وہ نیٹ ہے آپ کہہ دو توڑنا نہیں چاہی ملی دلاؤ اس سید کے تالی بن جا تالی تالی کی بیٹا کیا ہے راستہ تو ہے تالی تو چل نہیں ہے پھر دل اور ڈالو چاہی چلے تو پیر تو میرا جماعت نیشا ہے سید ساتھ تم تھوڑا سا بیلے کور پڑھا دو تا کہ تالی پندے میں کوئی ہوئی کسی نیک بندے کا نہیں بن سکت وہ ان کے مامو بھی تیر نام تھا ان کا حضرت سندی سندی انیرام اور پرید کا نام تھا جنہ تیر سید تائی اللہ کے بلیوں کی دوری جماعت کا سردہ یہ دن مامو نے کہا بیٹا تو آلد ہے دین کا رہبر اللہ نے نماز تھا میرا آنچ تقریب در اللہ کی مخروف کو دین پوچھا بیٹا دین پوچھا تقریب سے منا دین کی بات تنی کہ میرے کچھ نیمی زرد ہے میری پینیلی زرد ہے اسے خود کو مولی آتے میٹے آدھا کھانی بیان کرتے آدھے گھر بیٹر کے بیان چاہیے بیاسے کو پانی چاہیے انگور نہیں چاہیے انگور سے پاس پانی سکھ آدھے 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 آپ خردہ اٹھاتے ہو ندر بیاس کرتے ہو میرا بیٹھا اجتے ایک پانی پانی بڑیا بیٹھا وہ صحیحہ سا باپ آنا وہ کانکور وادہ اب تیری باپ موسیقی جانے پہچانے 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 جن کا باپ بڑی دادا بڑی بیر جمال کو بچہ بچہ جانتا ہے جن کی شکل میں نور پرستا ہے اگر یار یہ کامل نہیں تو گریہ کی جرپ پیاج بیچی ہے بوٹا لداؤ اوپر پانی کروا ہے لیچے تو بیچھا ہے بیچھا کھل نہیں تو پرکھنے دیتا ان کے قدم پکڑو تو جمال مہارے ساتھ ہے مہار کی مہارے ساتھ ہے کیوں انہوں در دیکھیں کیسا آپ پان نہ ہوگا میں نے پان کھا تھا سید نے چاہے میں نے چاہے نہیں میرے نماز پڑھوں گا چاہے کیا بیماری ہوتی ہے چاہے نماز پڑھ کر میرے گھانتا ہوں جا کے جا کے تو پھری کریں چاہے تو گھنی گھنی میں بھیتی ہے چاہے پینے تو ہی تمہارے ماہاں آیا تو یہ یوں آپ میری خاتل آدھا گھنچہ خلاف کرو مفتی صاحب نے لیکھ جائے بناو پین کی بناو آدھا گھنچہ خراب ہو گیا کیوں آپ کا مفتنی کی خراب میں ہوتاں ملکوں گا بیٹا چاہے بیٹا چاہے گوٹ میں چاہتی ربان کہے وہ آدھا گھنچہ آدھا خراب اس لیے یعظم جب تک صفائی بن کے کام نہیں کرے گا رسول کے دین کا پیغام کا حق آدھا بیش آگا ہوتاں نے کہا بیٹا تقریر کر دین کا پیغام پہنچا لانے کے پیغام کو عام کر تو جو نے دمتہ دی نہیں فرمایا کہ میری جوانی میری جوانی میں نے کہا بڑی 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 بیٹا عربی میں عجمی میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں تو میں نے کہا نانا مامو جان تابعیتا تھوڑی تقریر تسکر مگر نبی کا پیغام پہنچا تقریر کرنا رسول کی سند جو تقریر کرتا وہ رسول کا نائے میرے نبی نے وہ آئے کہ وہ نمت ملیچ نہیں دے چاہتا منابوں کو دین کا پیغام دیا تو جو دین کا پیغام دے وہ نبی کا سچا وادسہ تو جنید بغضابی کی حمت نہیں مگر جوانی وہ بھی خاموش ہے رات کو خواب دیکھا رات کو خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میری جوانی بیٹا